نازشے مہروں مہتاب ہے تو واہ کس درجہ لا جواب ہے تو کیا بات ہے نازشے مہروں مہتاب ہے تو واہ کس درجہ لا جواب ہے تو کیوں نہ ہو بے مثال دنیا میں کیوں نہ ہو بے مثال دنیا میں جانے من میرا انتخاب ہے تو واہ حاضرین ایک نوجوان شاعر سے میں آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں جو آپ کی باتیں کرے گا آپ کے دلوں کی باتیں کرے گا اس نوجوان کو صرف نہ کہ سرزمین یوپی بلکہ پورے ہندوستان میں بڑی محبتوں سے سنا جاتا ہے اور وہ یہ فن اور ہنر جانتا ہے کہ کس طرح نوجوان دلوں پر راج کیا جائے حاضرین اس وقت میں اس شاعر سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں جو محبوب کے لبرکسان سیٹ کھیلیا کھیلنے کا فن اور ہنر جانتا ہے تو حکومت وقتوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا فن بھی جانتا ہے کہ روز و شب یون عذیت میں گزارے ہوتے چین آ جاتا اگر کھیل کے ہارے ہوتے خود سے خرصت ہی میسر نہیں آئی ورنہ ہم کسی اور کے ہوتے تو تمہارے ہوتے آئیے اس شاعر کو میں دعوت کلام دے رہا ہوں جو آپ کا ہونے کے لیے آپ کے دیار تشریف لائیا ہے پرزور تعلیوں میں استقبال کرے جنابِ علی باربنگ بھی ایک بار ایڈوانس میں تعلیہ بجھا نازشے مہرو مہتاب ہے تو واہ کس درجہ لا جواب ہے تو نازشے مہرو مہتاب ہے تو واہ کس درجہ لا جواب ہے تو کیوں نہ ہو بے مثال دنیا میں کیوں نہ ہو بے مثال دنیا میں جانے من میرا انتخاب ہے تو جانے من میرا انتخاب ہے تو اور چار مصرے حاضر کرتا ہوں کہ یہ غلط ہے کہ سب نے روک لیا یہ غلط ہے کہ سب نے روک لیا یہ غلط ہے کہ سب نے روک لیا یوں سمجھ لو نہ سب نے روک لیا یہ غلط ہے کہ سب نے روک لیا یوں سمجھ لو نہ سب نے روک لیا تجھ کو گھر سے تیرے اٹھا لاتا مجھ کو میرے عدب نے روک لیا دوبارہ پڑھوں تو پورا پندل ہاتھ اٹھا کے اجازت دے مجھے یہ غلط ہے کہ سب نے روک لیا یوں سمجھ لو نہ سب نے روک لیا تجھ کو گھر سے تیرے اٹھا لاتا تجھ کو گھر سے تیرے اٹھا لاتا مجھ کو میرے عدب نے روک لیا بہت شکریہ تجھ کو گھر سے تیرے اٹھا لاتا مجھ کو میرے عدب نے روک لیا اور چار مصرے حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے تجھ کو گھر سے تیرے اٹھا لاتا مجھ کو میرے عدب نے روک لیا کیا بات ہے بھائی ایک بار ان کے لئے تعلیہ مجھا دے بڑا پریشان ہے ماشاء اللہ لبوں سے چوم کر تجھ کو شراب کرنا ہے تجھ کو شراب کرنا ہے تمام رات کا تجھ سے حساب کرنا ہے تمام رات کا تجھ سے حساب کرنا ہے میرے قریب تم آجاؤ ایک بار سنم میرے قریب تم آجاؤ ایک بار سنم کلی ہے تو تجھے چھوکر گلاب کرنا ہے کیا بات ہے ہاشم بھائی مسکرہ کے دار دن ایک بار ہاشم بھائی کے لئے تعلیہ مجھا دے اب سمجھ میں آئے کلی گلاب اور اسی سب کا انتظار تھا ان کو کلی ہے تو تجھے چھوکر گلاب کرنا ہے اس قدر اس کو پیار کرتے ہیں اس قدر اس کو پیار کرتے ہیں اس پہ ہم جانسار کرتے ہیں اس قدر اس کو پیار کرتے ہیں اس پہ ہم جانسار کرتے ہیں وہ مجھے چھوڑ کر گیا تھا جہاں ہم وہی انتظار کرتے ہیں ہم وہی انتظار کرتے ہیں بہت اچھا لگا ایک مطلعہ شیر پڑھتا ہوں بطور خاص سمات کرمائے نوجوان ساتھی جڑیے گا میں تجھ سے دل لگانا چاہتا ہوں 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 تمہاری جھیل سی آنکھوں میں جانا تمہاری جھیل سی آنکھوں میں جانا مکمل ڈوب جانا چاہتا ہوں مکمل ڈوب جانا چاہتا ہوں مکمل ڈوب جانا چاہتا ہوں جو تم مل جاؤ سمجھو مل گیا سب کہا بات ہے جو تم مل جاؤ سمجھو مل گیا سب جو تم مل جاؤ سمجھو مل گیا سب جو تم مل جاؤ سمجھو مل گیا سب میں تم کو صرف پانا چاہتا ہو اور نوجوان ساتھی سنیں بھوت پور نوجوان بھی سنیں ایک شیر پڑھتا ہوں سمات فرما ہے اے میرے چودوی کے چاند ایک دن اے میرے چودوی کے چاند ایک دن اے میرے چودوی کے چاند ایک دن تجھے چھت پر بلانا چاہتا ہوں تجھے چھت پر بلانا چاہتا ہوں اور ایک شیر پڑھتا ہوں سمات فرما ہے اگر تو بے وفا ہے تو یہ سن لے اگر تو بے وفا ہے تو یہ سن لے میں تجھ کو بھول جانا چاہتا ہوں اور مکتہ بھی محبتوں کے ساتھ سمات فرما ہے میں تجھ کو بھول جانا چاہتا ہوں ایک شیر اور پڑھتا ہوں یہاں تمام داڑی ٹوپی والے نظر آ رہے ہیں ایک شیر پڑھتا ہوں آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں پڑھتا ہوں سمات فرما ہے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات کے شرکت ہوگی چاہتا ہوں عمر کے نام سے تھر آئے باطلیں ذمہ داری آپ کی بڑھ رہی ہے حاضر کرتا ہوں سمات فرما ہے کیا کہنے عمر کے نام سے تھر آئے باطلیں مسجد اکسرہ کو ذہن میں رکھیں اور یہ میرا شیر عمر کے عمر کے نام سے تھر آئے باطلیں عمر کے نام سے عمر کے نام سے تھر آئے باطلیں وہی پھر سے زمانہ چاہتا ہوں وہی پھر سے زمانہ چاہتا ہوں وہی پھر سے زمانہ چاہتا ہوں اگر تو بے وفا ہے تو یہ سن لے میں تجھ کو بھول جانا چاہتا ہوں وہ ایک لڑکی 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 وہ ایک لڑکی جو مجھ سے روٹھی سی ہے وہ ایک لڑکی جو مجھ سے روٹھی سی ہے وہ ایک لڑکی جو مجھ سے روٹھی سی ہے وہ ایک لڑکی جو مجھ سے روٹسی ہے علی اس کو منانا چاہتا ہو علی اس کو منانا چاہتا ہو امت بھٹک رہی ہے ایک مطلعہ صرف پڑھوں گا اس کے بعد امت بھٹک رہی ہے امت بھٹک رہی ہے کوئی راستہ نہیں ہے امت بھٹک رہی ہے امت بھٹک رہی ہے امت بھٹک رہی ہے کوئی راستہ نہیں ہے حضرت عمر کے جیسا یہاں رہنما نہیں ہے حضرت عمر کے جیسا یہاں رہنما نہیں ہے حضرت عمر کے جیسا میری موت سامنے تھی مگر آ گیا ہوں بچے کر میری موت سامنے تھی مگر آ گیا ہوں بچے کر مگر آ گیا ہوں بچے کر مگر آ گیا ہوں بچے کر یہ دعا ہے میری ماں کی یہ دعا ہے میری ماں کی کوئی موجزہ نہیں ہے یہ دعا ہے میری ماں کی یہ دعا ہے میری ماں کی کوئی موجزہ نہیں ہے امت بھٹک رہی ہے بہت شکریہ آپ تمامی حضرات کا ناظمہ مشارہ صاحب ایک مطلع پڑھتا ہوں سماعت فرمائے یہ جی عطا کر ننہی جان سے ننہی جان سے ننہی جان سے اب رہا کا زیر لشکر ہو گیا ایک بار تعلیہ بجا دیں حضر کرتا ہوں سماعت فرمائے زیر لشکر ہو گیا ننہی جان سے اب رہا کا ننہی جان سے اب رہا کا زیر لشکر ہو گیا جو آبابی جو آبابی جو آبابی لو نے مارا بم وہ کنکر ہو گیا بم وہ کنکر ہو گیا اللہ جس سے چاہے کام لے لے بم وہ کنکر ہو گیا ان کا جب ان کا جب دست کرم میرے اوپر ہو گیا میرے اوپر ہو گیا ان کا جب دست کرم ان کا جب دست کرم میرے اوپر ہو گیا ایک پل میں ایک پل میں میں مقدر کافی کندر ہو گیا ہاں سکندر ہو گیا ہاں سکندر ہو گیا اب ایک شیر پڑھ رہا ہوں سماعت فرمائے ہاں سکندر ہو گیا میں صداقت کی حویلی میں بھٹکتا ہی رہا کیا بات ہے میں صداقت کی حویلی میں بھٹکتا ہی رہا میں صداقت دوسرا مصر اگر لگے کہ سچا لگ گیا ہو تو سب کی دعائیں چاہتا ہوں سماعت فرمائے میں صداقت کی حویلی میں بھٹکتا ہی رہا ہاں بھٹکتا ہی رہا میں صداقت کی حویلی میں صداقت کی حویلی میں بھٹکتا ہی رہا اور وہ سراسر وہ سراسر جھوٹ بولا اور رہ پر ہو گیا اور رہ پر ہو گیا ایک شیر اور پڑھتا ہوں سماعت فرمائے اور رہ پر ہو گیا گفتگو اس سے سنبھل کر مجھ کو کرنی چاہیے گفتگو اس سے سنبھل کر مجھ کو کرنی چاہیے مجھ کو کرنی چاہیے گفتگو اس سے سنبھل کر گفتگو اس سے سنبھل کر مجھ کو کرنی چاہیے دوستو دوستو بیٹا میرا میرے برابر ہو گیا میرے برابر ہو گیا میرے برابر ہو گیا ماشاءاللہ یہاں تمام داڑی توپی والے نظر آ رہے ہیں ایک مکتہ غزل مجھے اپنی دعاوں سے نوازیں سماعت فرما اور رہبر ہو گیا زندگی بھر زندگی بھر پکلو بھائی دیکھئے گا زندگی بھر تو کرائے کے مکانوں میں رہا زندگی بھر تو کرائے کے مکانوں میں رہا زندگی بھر تو کرائے کے مکانوں میں رہا ہاں مکانوں میں رہا زندگی بھر تو قرائے کے مکانوں میں رہا بعد مرنے کے علی اپنا بھی ایک گھر ہو گیا اپنا بھی ایک گھر ہو گیا بعد مرنے کے علی اپنا بھی ایک گھر ہو گیا اپنا بھی ایک گھر ہو گیا